جمعیت علیمہ رزوی پریڈ گراؤن پر تین دیو سی بھوے کارکرم آیوجت کرنے جا رہا ہے جمعیت علیمہ کے پردیش اپاد دیچ مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے یہ جنکاری دی کہا کہ پچیس چھبیس ستائیس فروری کو پریڈ گراؤن میں ہونے والے اس کارکرم میں جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں پہنچ کر کارکرم کو بھوے بنائے ساتھ ہی محلاؤں کو بھی جلسے میں جرور بھیجیں ان کا کہنا تھا کہ دینی ماحول کو بہتر بنانے میں محلاؤں کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے ہجاب کے معاملے میں بولے کی ہجاب اور بھگوا میں فرق ہے اس فرق کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے جمعیت علمہ شہر کانپور کی جانب سے ہر سال تین دن کے محراج النبی کے عنوان سے پروگرام ہوتے ہیں رجب میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اللہ تعالی نے آسمانوں کا سفر کر آیا تھا جنت دوزخ دکھائی تھی تمام نبیوں کی امامت کی تھی یہ ہمارے لئے بڑا تاریخی واقعہ ہے اس واقعے کی یاد میں ہر سال یہ پروگرام کیے جاتے ہیں کل سے پچیس فروری سے یہ پروگرام شروع ہو رہے ہیں رجبی گراؤنڈ پریڈ میں کل پچیس کو پھر اس کے بعد سنیچر چھبیس تاریخ کو اتوار کو دوپہر میں دو بجے خواتین کا بڑا اجتماع ہوگا جس میں سماسدار کے حوالے سے بات ہوگی اور اتوار کو ستائیس فروری کو آخری دن شام کو ساڑھے سات بجے سے مشاعرہ انات و مدہ صحابہ کے عنوان سے پروگرام ہوگا جس میں ملک کے جو اچھے مشہور شہرہ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور ان پروگراموں میں بڑے علماء کرام خاص طور پر دارالعلوم دوبند کے وائس چانسلر مفتی راشد صاحب تشریف لا رہے ہیں ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ کانپور کے اس تاریخی پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں جس طرح اگر مذہب اسلام میں ہجاب لہے وہ ضروری ہے اور لگایا جاتا ہے اگر جس طرح سے وہاں پر نوٹ لگائیے لیکن اگر دوسرے لوگ وہاں پر جیسا اگر بھگوہ بھی پہن کے آ جائیں اور ہجاب بھی پہن کے جاتے ہیں تو اس میں کوئی اتراث ہوگا ہے صاحب میں ہجاب اور بھگوہ میں فرق ہے دیکھئے ایک چیز ہے بدن کو چھپانا ہجاب وہی ہے ہم بھی بدن چھپاتے ہیں آپ بھی بدن چھپاتے ہیں ہماری ماں بہنیں زیادہ چھپاتی ہیں تو اس کا تعلق انسان کے اپنی حیاء اور شرم سے ہے بھگوہ بدن کو چھپانے کے لیے نہیں ڈالا جاتا ہے دونوں میں فرق آپ کو کرنا پڑے گا ہجاب کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے ہجاب ہر آدمی کرتا ہے بدن کو چھپانے کے لیے اور بھگوہ ایک آئیڈنٹیٹی ہے آپ کو اس میں ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا جس پرکار سے سکول جانا ہے تو اسے آپ پہننا ہے تو پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھگوہ پہن کے سکول ہیں وہ کرسین والے چرچ اپنا پہن کر کے سکول ہیں تو یہ تو سکول والے بٹیپن کرتا ہے وہ کس کو کتنا علاو کرتے ہیں ہمارے صرف یہ کسی خاص دھرم سے نہیں ہے اس کو کسی دھرم سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنا کتنا بدن چھپانا چاہتا ہے کتنا دکھانا چاہتا ہے اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے